اسمان غازی کے چودہ بہترین سپاہی نمبر ون ترگت بے ترگت بے ایک تلک سردار تھے شروع میں ترگت بے ایک الگ سردار ہونے کی حیثے سے اسمان صاحب سے کافی زیادہ خلافات رکھتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسمان صاحب اور ترگت صاحب ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے اور ترگت صاحب اور اسمان صاحب آپس میں بہترین دوست بن گئے اترہاں یہ دونوں ملکے ترکوں کی طاقت بن گئے اور دوشنوں کو ہر محاذ پر ناکو چلے چکوائے ترگت بے اور اسمان صاحب ہر جنگ اور ہر مہین میں شانہ بشانہ لڑتے تھے اور کبھی کسی مشکل میں ایک دوسرے کو قیلہ نہیں چھوڑتے نمبر دو سالتک ایلک سالتک ایلک جو کہ ایک ماہت جنگ بھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جاسوس بھی تھے جو اسمان صاحب کے لئے جاسوسی کا کاملی سر انجام تھے سالتک ایلک کو جہاں جنگی مہارکوں کے پوری طرح ابو حاصل تھا جی طرح ان کو اللہ نے ذہانت سے بھی بہت زیادہ نوازہ ہوا اسی کی دنیاں پر اسمان صاحب اس سے ہمیشہ جاسوسی کا کام دیتے تھے سالتک ایلک اسمان صاحب کے ساتھ جنگوں میں شانہ بشانہ لڑتے تھے سالتک ایلک کو اسمان صاحب نے ایک دشمن جس کا نام آریوستہ کا تاکب کرنے کا فرض دیا تھا اور اسی فرض کو سر انجام دیتے ہوئے سالتک ایلک حادث ہو گئی تھی اور اس نام شیطان میں سالتک ایلک کا گلہ کٹ کر ان کو شہید کر دیا تھا اسمان صاحب کو سالتک ایلک کی شہادت کا بے حد اپ ہوا تھا کیونکہ سالتک ایلک اسمان صاحب کے بہت قریبی اور بہت ہی وقتدار ساتھی تھا نمبر تھری گوکٹوگ ایلپ گوکٹوگ ایلپ جو کہ ایک تورک بہادر تھے لیکن ان کا بچپن مغولوں کے درمیان گزرا تھا لیکن جب اسمان صاحب سے نیرتے ہیں اس کے بعد اسمان صاحب کا ایک بے حد وفادار ساتھی بن جاتا ہے اور چنگوں میں اسمان صاحب کو ساتھ شانہ وشانہ لڑتا ہے گوکٹوگ ایلپ کیونکہ اپنے بھائی کو نور ایلپ کو شہید کر دیتا ہے اسی بات کا دو گوکٹوگ ایلپ کو ساری زندگی سکتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے بھائی سے اسمان صاحب کی وفاداری کا وعدہ کرتا ہے وہ اس وعدے کو پورا کر کے بھی دکھاتا ہے وہ اسمان صاحب کو کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا جب کبھی جان کی پرواہ کیے بغیر اسمان صاحب کی وفادت کرتا ہے ہر جان میں اسمان صاحب کے شانہ بشانہ لڑتا ہے گوکٹوگ ایلپ کیونکہ منگولوں میں پہلا بڑا ہوتا ہے تو منگول یہ سمجھتے ہیں کہ گوکٹوگ ایلپ نے ہمارے ساتھ غداری کیا جس کی وجہ سے گوکٹوگ ایلپ کو گیاتو شہید کر دیتا ہے نمبر فور بوران ایلپ بوران ایلپ اسمان صاحب کا بچپن کا ساتھی ہوتا ہے یہ بچپن سے لے کے جوانی تک ایک ساتھی پڑے پڑے ہوتے ہیں بوران ایلپ ہمیشہ اسمان صاحب کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوتا جہاں پہ اسمان صاحب کی حفاظت کے لئے بوران ایلپ موجود نہ ہو بوران ایلپ ایک ماہر تیر انداز ہوتے ہیں اور اپنی تیر اندازی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور بھی ہوتے ہیں بوران ایلپ کی ٹکر کا پورے کئی قبیلے میں کوئی بھی جنگجو نہیں جو ان کی طرح تیر چلا سکے بوران ایلپ نیاج کی بہادر اور ماہر جنگجو ہوتے ہیں جو ہر مہم ہر جنگ ہر مصیبت میں اسمان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں اسمان صاحب ہوتے ہیں وہاں بوران ایلپ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں کئی موقع پر بوران ایلپ خود کو اسمان صاحب کی ڈھال بنا دیتے ہیں اور خود کو زخمی کر لیتے ہیں خود کو مصیبت میں ڈھال لیتے ہیں لیکن اسمان صاحب کو آنچ نہیں آنے دیتے ہیں بوران ایلپ کی شادی گنچہ خاتون سے ہوتی ہے اور بوران ایلپ ایک خوبصورت آواز کے مالک ہوتے ہیں اور بہت خود پورت گانا بھی گاتے ہیں اور عثمان صاحب ہمیشہ بوران ایلپ سے گانا سن اقصان کرتے ہیں نمبر 5 بائی سنگر ایلپ بائی سنگر ایلپ عثمان صاحب کے نہائیتی وفادار سپائی ہوتے ہیں یہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر بھی سر انجام دیتے ہیں یہ قبیلے کے محافظ بھی ہوتے ہیں یہ عثمان صاحب کی کیار موجودگی میں قبیلے کی پوری طرح سے دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور عثمان صاحب کے لئے جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں عثمان صاحب نے اپنے بیٹوں کی پروش کی ذمہ داری بھی بائی سنگر کو ہی دی اس سے بائی سنگر کی اہمیت کا بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنگوں میں بھی بائی سنگر ہمیشہ عثمان صاحب کے ساتھ پیش پیش رہتے ہیں نمبر 6 اونور ایلپ اونور ایلپ عثمان صاحب کے بچپن کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ عثمان صاحب کے ساتھ ہی جوان ہوتے ہیں اور ہمیشہ عثمان صاحب کے ساتھ ہر جنگ میں ہر مہم میں شرکت کرتے ہیں اونور ایلپ عثمان صاحب کے لئے کافی عرصے تک جاسوسی کا کام بھی کرتے رہے تھے اونور ایلپ وہ تو غیلپ کے بڑھ بھائی ہوتے ہیں اور اونور ایلپ کی شہادر اپنے بھائی کے ہاتھ تو ہی ہوتی ہیں نمبر 7 جیر کتائی ایلپ جیر کتائی ایلپ جو کے شروع میں ایک منگول ہوتا ہے اور عثمان صاحب کا دشمن ہوتا ہے یہ ایک منگول کمانڈر قبال گائے کا خاص آدمی ہوتا ہے جیر کتائی عثمان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے عثمان صاحب سے کافی متاثر ہو کر بلاخر اسلام قبول کر لیتا ہے اور عثمان صاحب کا ایک خاص سپاہی بن جاتا ہے اس کے بعد وہ عثمان صاحب کے لئے ہر جنگ میں شرکت کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی عثمان صاحب کی وفاداری کے لئے وقت بگر دیتا ہے جیر کتائی عثمان صاحب کا دایاں بازو بن جاتا ہے کتائی اپنی وفاداری اور اپنی بہادری سے عثمان صاحب کا دل جیت لیتے ہیں اور اس طرح یہ عثمان صاحب کے قریبی وفادار سپاہیوں میں سے ایک بن جاتے ہیں پھر کتائی دو تلواروں سے ایک ساتھ لڑنے کی وجہ سے مشہور دیتا ہے نمبر ایٹ تورہان ایلپ تورہان ایلپ جو کہ کسی دوسرے علاقے سے عثمان صاحب کی تلاش میں آتا ہے جب وہ عثمان صاحب کی شہرت کے بارے میں سنتا ہے تو وہ بھی جہاد کرنے کے لیے عثمان صاحب کے علاقے کی طرف عجرت کر کے آتا ہے لیکن اسے نہیں معلومت ہے کہ اس کی ملقات اس طرح عثمان صاحب سے ہوگی وہ عثمان صاحب کے پیچھے عالم شاہ کے آدمی لگے ہوتے ہیں اس دوران تورہان ایلپ عثمان صاحب کی مدد کرتا ہے اور عثمان صاحب کو ان کے چنگل سے بچاتا ہے تب ہی اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہی عثمان صاحب ہیں جن سے ملنے کے لیے یہ اپنے علاقے سے آیا ہے وہ عثمان صاحب کے ساتھ جہاد کرنے کی خواہش کو عثمان صاحب کے سامنے ظاہر کرتا ہے اس طرح عثمان صاحب اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عثمان صاحب کا ایک بہترین سپائی بن جاتا ہے نمبر نائن کونور ایلپ کونور ایلپ کو فرضی قدر نہیں ہے جبکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اب اس کے مطابق عثمان صاحب کے ساتھ دو خاص صفائیت تھے ہیں جن میں سے ایک کونور ایلپ کونور ایلپ ودار عالم شاہ کے ساتھ آتا ہے عثمان صاحب کے ایک خاص پائی بن جاتا ہے عثمان صاحب مجھے سوسی کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سرجوخ سنتمیت کو چھوڑ کے عثمان صاحب کے ساتھ ہی لگتا ہے نمبر ٹین تیکفور کوسس تیکفور کوسس ہرمن کائیہ کلے کے تیکفور ہوتا ہے یہ شروع میں عثمان صاحب کا بہت بڑا مخالف ہوتا ہے یہ تیکفور روگا توس اور آئین اکولا کے ساتھ مل کر عثمان صاحب کے خلاف بہت زیادہ چالنگی چلتا ہے اور عثمان صاحب کو کافی نقصان پن جانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن پھر وقت کے ساسا یہ عثمان صاحب کے قریب ہوتا جاتا ہے اور یہ عثمان صاحب سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں مسلمان ہونے کی خواہش بھی جاگ جاتی ہے یہ آہستہ آہستہ اسلام کی تمام تعلیمات پر غور کنا شروع کر دیتا ہے اور بلاخر اسلام قبول کر کے عثمان صاحب کے ساتھ مل جاتا ہے نمبر 11 گینجے بے گینجے بے جب کلوجہ حسار کی فتح کا کام چل رہا ہوتا ہے اس دوران ان کی انٹری کو دکھایا جاتا ہے گینجے بے عثمان صاحب کی شورت سن کر اپنے علاقے سے اجرت کر کے عثمان صاحب کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ عثمان صاحب کے ساتھ ہر جہاد میں شانمشانہ لڑ سکیں کلوجہ حسار کی فتح میں بھی گینجے بے نے کافی زبردست کردار ادا کیا تھا یہ گینجے بے ایک مضبوش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ماہر جمجوب ہوتے ہیں جسے لی مارتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں نمبر 12 گربوز ایلپ گربوز ایلپ جو کہ عثمان صاحب کے لیے یہ بظاہر تو چھوٹے قد کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک خاص ہتھیار ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ دشمنوں پہ اس طرح سے جھپڑتے ہیں اور اس طرح سے بار کرتے ہیں کہ دشمنوں کو سملنے کا موقع ہی نہیں ملتا گربوز ایلپ اور جیرکتے کی آپس میں بلکل نہیں بنتی اور دونوں میشن لڑتے رہتے ہیں اور گربوز ایلپ اسمان صاحب کے ساتھ ہر جنگ میں شانہ بشانہ شرکت کرتے ہیں نمبر 13 سامسا چاوش سامسا چاوش جو کہ ایک ترک قبیلے کے سردار ہوتے ہیں یہ اسمان صاحب سے عمر میں کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہمیشہ اسمان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں اور اسمان صاحب کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں پیچ میں سامسا چاوش اور اسمان صاحب کے درمیان کافی اختلقات بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اسمان صاحب اس سب اختلقات کے باوزی سامسا چاوش پیمت کرتے ہیں اور دونوں دوبارہ سے ایک لئے ٹیم دوست کر جاتے ہیں اور ہمیشہ جنگوں میں ساتھ ساتھ لڑتے ہیں نمبر 14 بیندر بے بیندر بے پہلے اسمان صاحب کے بہت زیادہ خلاف ہوتا ہے اور اسمان صاحب کے ساتھ کافی زیادہ بدداری بھی کرتا ہے سمیحان سلطان کے ساتھ مل کر اسمان صاحب کو کافی دخصہ نقصان بھی پہنچ جاتا ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اسمان صاحب کا راستہ حق اور سچ ہے تو وہ تب یہ اسمان صاحب کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے اور اسمان صاحب کے لئے ہر طرح کی جاسوسی کا کام بھی کرتا ہے اور اسمان صاحب کے شانہ بشانہ لڑتا ہے